بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے لازم کلاس میں پڑھا تھا مفرد اور مرکل کی تقسیر ٹھیک ہے پھر ہم نے مورد کی تقسیر میں سے اسم پڑھا تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے مجھے کہ اسم کس کو کہتے ہیں اسم کتنی آرامات ہم اسم کو پہچاننے کے لئے کتنی آرامات ہیں من شاہدہ وہ لازم کلاس میں ہو گیا آج انشاءاللہ ہم بات کرے گے کہ فیرٹ اس کو کہتے ہیں اور فیرٹ کی آرامات کیا ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے فیرٹ کہتے ہیں ایسا ورڈ جو اپنا ماں خود بیان کر لے اور تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پائے جاتا ہو تو اس کو فیرٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فیرٹ کی تعلیف جیسے فیرٹ کو انگلش میں ورک کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ورک کی تعلیف جو انگلش میں بھی جاتی ہے ٹھیک ہے سیم ایسی ہی تعلیف آرامات میں بھی ہے جو ہے آپ نے اس کو آرامات کی زمان میں سمجھنا ہے کہ فیرٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا ماں خود بیان کر دے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پائے جاتا ہو اس کو فیرٹ کہتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے زہرہ بار ہے ٹھیک ہے اور پھر زہرہ بار ہے یہ کہتے ہیں مارنا ٹھیک ہے کہ اس کے شخص نے مارا ماضی میں ٹھیک ہے بار نے کہا ہے یہ مرین سوٹ کچھ میند پانس میں مارا بٹر دیا ہے جب کوئی اس کو ابز geldi ہوا ب کے پانس کی حلوچون ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے مارا بیں کر لیں اور ذاتین و زمان میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہو اس کو پیل رہتے ہیں پھر لے کہ چاہتے ہیں علمات جو چاہتے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ خد یہ جو ورڈ ہے یہ اسما کے روئے داخلی اللہ حق کے ساتھ دی آتا اور یہ صرف افعال کے ساتھ آتا ہے یہ ورڈ آپ کسی بھی لفظ سے پہلیں یہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ دیکھ لیں اس کا مندل یہ ہوگا ہے اس کی مثال جیسے کہ ہم تک کہتے ہیں جی افعال سے پہلیں ذارب ہم کچھ ورڈ دے سکتے ہیں ناصر ٹھیک ہے سامیع ٹھیک ہے تو یہ افعال سے پہلے ہیں یہ ہمیشہ افعال سے پہلے آدھا ہے اگر کسی بھی ورڈ سے پہلے آپ اس بات کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کو ورڈ ہے وہ حق نہیں ہے تو اس طرح فیت کی علامات جیسے جو سب سے پہلی علامت ہے وہ فیت کے اوپر قلب ادا کر رہا ہے اگر آپ کو قلب جس کو ورڈ کے اوپر داخل ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ فیت ہے تو فیت کی علامات جیسے سب سے پہلی علامت ہے قلب ٹھیک ہے اور دوسری علامت ہے افعال کے علامات میں دوسری علامت بتائی جاتی ہے وہ سین ہے سین کا داخل ہونا ٹھیک ہے کسی بھی فیل سے پہلے آپ کو سین نظر آجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نا تو قسم ہے نا تو قسم ہے وہ فیل ہے ٹھیک ہے تو سین جو ہے وہ صرف اور صرف افعال کے اوپر داخل ہونا ہے جیسے اس کی نسال ہے آپ کہہیں کہ سیاہ ذریبو اب فیل جو ہے وہ یذب لیبو ہے ٹھیک ہے یہ فیل ہے ٹھیک ہے اب یہ جو یذب لیبو کے اوپر یہ سین داخل ہوا ہے یہ سین کا داخل ہونای اظہر کرتا ہے کہ یہ جو فیل ہے ٹھیک ہے یہ مزارکہ فیل ہے ٹھیک ہے یہ جو سین کا داخل ہوا ہے یہ فیل کے اراماں میں سے ہے جہاں بھی آپ کو یہ سین نظر آجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوار ہے یہ فیل ہے یہ یہ اسم نہیں ہے یہ پاک نہیں ہے اسن پید کی اراماں میں سے دوسری علامت ہیں وہ سین ہے اسیم کا داخل ہوا اور جو تیسری علامت بنائی جاتی ہے فے کہ وہ ساؤفا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ورڈ سے پہلے اگر ساؤفا آجے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ورڈ ہے جو فے ہے جیسے اس کی مثال ہم نے ساؤفا یہاں سے پہلے اب یہ ساؤفا جو ہے یہ ساؤفا جو ہے یہ سما کے پر داخل نہیں ہو سکتا آپ اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ساؤفا اسما کیونکہ اسرم جو ہے یہ ناؤن ہے یہ اسم ہے اب یہ ساؤفا جو ہے اسم تو صرف افعال کے بتاتا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ جہاں پہ آپ کو ساؤفا نظر آئے گا اس کا مطلب اس کے مطلب فیل ہے اسم نہیں ہے ناؤن نہیں ہے اور نائن اس کے پاس ورڈ ہے فرش ٹھیک ہے فین کی علامات میں سے فین کی تین علامات میں سے جو تیسری علامت ہے وہ ساؤفا ہے ساؤفا صرف افعال کو پرداخل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ افعال میں سے انمازی کے پرداخل ہوتا ہے مزارے کے پرداخل ہوتا ہے یہ بات کی چیزہ ہے کہ صرف آپ اس کو یہاں پہ اتنا سمجھیں ساؤفا جو ہے یہ صرف افعال کو پرداخل ہوتا ہے اسما کے پرداخل نہیں ہوتا تو فین کی علامات میں سے جو تیسری علامت ہے وہ ساؤفا ہے ٹھیک ہو گیا اور جو تین بھی علامات بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہی ہے اس کے علامات میں بہت سے علامات بتائی جاتی ہیں جسے رووفِ اجازمہ کا خن ہو گیا لمہ ہو گیا نہیں یہ پانچ جو ہیں رووفِ اجازمہ ہیں ٹھیک ہے میں یہ پانچ رووف ہیں افعال کے پرداخل ہوتے ہیں اسما کے پرداخل نہیں ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھے کہ حروف جاسمہ کا داخل ہونا کسی بھی بڑھر کے اوپر وہ افعال کے اوقت کسی مسم کسی میرے بھی نہیں ہے وہ اسما کے اوپر داخل ہو جائے جیسے اسی نسالان کے نام زائد اب زائد جو ہے یہ اسم ہے ٹھیک ہے اب جو اسم ہے یہ حرف ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لام جائے کیونکہ لام جائے افعال کے اوپر داخل ہو جائے ہیں اسما کے اوپر داخل نہیں ہوگا تو اس کو آپ نے حرف اوپر جاسمہ یا افعال کے اوپر میں سے ہے ٹھیک ہے تو وہ جو چوتی علامت جو ہے خفال کی حرف اوپر جاسمہ ٹھیک ہوگا یہ حرف اوپر جاسمہ جو ہے یہ پانچ ہے اوپر داخل نہیں ہے اور یہ اور عربات میں بتائی جاتی ہے یہ وہ ہے کہ آخر میں کسی بھی بڑک آخر میں تاہی ساکرانہ ٹھیک ہے تو وہ بھی افعال کے عربات میں سے بتائی جاتی ہے کہ یہ جو تاہ ہے اس کو تاہی ساکرانہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو تاہ ہے کہ اسما کے ساتھ نہیں آتی یہ صرف پر صرف افعال کے ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تاہی ساکرانہ ہے جس کی مثال ہے جیسے درفق سمیعت ٹھیک ہے یہ افعال کی علامات میں سے ہے ٹھیک ہے اب یہ جو تاہ ہے کہ اسما کے ساتھ نہیں آتی ہے تو افعال کی علامات میں سے ایک علامات تائے ساکرانہ یہ ہے یہ اسم علامات میں یہ کچھ گنیاں ہی علامات ہیں جو افعال کے ساتھ آتی ہیں تو آپ نے اگر میں چاننا ہو کہ یہ ورڈ آیا کہ یہ اسم ہے فیل ہے یہ حرف ہے تو آپ ان علامات سے اچان سکتے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں یہ صرف افعال کے ساتھ خاص ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس کے بعد یہ مفت کی حساب سے ہم نے ایک اسم پڑھا تھا ایک فیل پڑھا تھا تو فیل جس کو کہنے ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں فیل پر چانجے کے لئے ہمیں ایک ایک چیزوں کو دیکھنا پڑے گئے تو وہ علامات یہ ہیں تو ان میں سے بول کہ اگر آپ فیل کے ساتھ نظر آجائے ورڈ کے ساتھ آجائے تو وہ فیل ہی ہوگا قسم نہیں ہوگا حرف نہیں ہوگا تو حرف جو ہم نے پڑھا تھا مغرد تیسری قسم کی کہ ایک قسم ایک قسم ہے ایک فیل ہے ایک حرف تو حرف ہم نے پڑھا تھا کہ حرف اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا ورڈ ایسا لف جو آپ نمائنہ خود بیان نہ کر سکے ٹھیک ہے اس کو حرف کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مصادرکی ہیں نمائنہ ہے نمائنہ ہے نمائنہ ہے اب یہ جو فی ہے فی کا مطلب ہوتا ہے لے اب یہ جو اپنا معنی ہے یہ بیانتی کا ساتھ لے کا مدد کیا ہے لے نہیں آپ بچھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کسی او ورڈ کسی او لفز کی ضرورت پڑھتی ہیں تو اس کو حرف کہتے ہیں کہ حرف کو بچھانے کے لئے سم سے آسان اور سلطن طریقہ یہ ہی ہے کہ اس کے اندر مسم یال آباب میں سے اور فیلڈ یال آباب میں سے کوئی علاقہ نبائی جا کی رو اس کو حرف کریں تو آپ نے حرف کو ایسے سمجھنا ہے جیسے آپ نے اسم کی علاوات میں سے پڑھتا چیلیا جو پانچی علاوات میں پڑھی تھی اور آپ نے پھر یہ علاوات پڑھی ہیں ان علاوات میں سے کوئی علاوات جو ہے وہ حرف اندر نہ پائی جاتی ہو ٹھیک ہے تو اس کو حرف کریں گے اس کی علاوات اس کو پسیل کریں گے تو یہ تو ہو بیا حرف کہ حرف اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے بول آپ پڑھ لے اور ہمارا خود بیان نہ کر سکے اس کو حرف کہتے ہیں تو وہ فلک نہیں تقسیم ہے تو وہ یہاں پہ complete ہوگی وہاں نے پڑا تم مختلف کی قسم ہے جسم، فیل اور حرف جسم اس کو کہتے ہیں اس کی علامات وہ بھی ہو گئی پھر قسم اس کو کہتے ہیں اس کی علامات وہ بھی ہو گئی حرف اس کو کہتے ہیں تو اس کی علامات ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی ہو گئی تو نیکس نیکس انشاءاللہ جو ماہاں لیسن ہوگا وہ قسم کی تقسیم ہوگی کہ قسم کی کہ تم قسمیں ہیں ٹھیک ہے کون کون سی ہیں اس کو کیسے تقسیم دیا جب میں انشاءاللہ میں بھی اندر نیکس سناس انشاءاللہ